پاکستان کے لیے اکلمہ فکریہ وہ سمبالکلی آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے کسی چیز کو آگے نہیں جانے دیں گے پاکستان اس وقت پولیو کو اپنے ملک سے ختم کرنے کے کافی قریب ہے پچھتے سال کے نسبت بہت امپروومنٹ ہوئی ہے اور عالمی جو ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ اس نے کہا ہے کہ یہ چھ ماہ ہے یہ پاکستان کی پولیو کی صداد کے بہم کے لیے بہت اہم ہے سب یہ ایک زمان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں عالمی سازشیں انوالو ہیں اور وہ سازشیں کیا پاکستان کو ڈیسٹریبلائز کرنا پاکستان کو اس خپتے سے ختم کرنا ایسا عوام پاکستان کے عوام ایسا نہیں ہونے دیں تو میری التجاہ ہوگی اپیل ہوگی ان سارے لوگوں سے کہ آپ کسی کو نشانہ بناتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے بچے کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ اپنے بچے کے اوپر گولی چلا رہے ہیں آپ اپنے بچے کے اوپر ایسی گولی چلا رہے ہیں کہ وہ معذوری کا شکار ہو جائے تو یہ کونسی انسانیت ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں گے یہ پاکستان کو کمزور کرنے پاکستان کے خلاف جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ تاثر قائم کرنے کہ ہم درندے لوگ ہیں ہم بچیوں کو بھی مارتے ہیں ہم بچوں کو ویکسین بھی نہیں دینا چاہتے کسی شخص نے ڈاکٹر شکیل افریدی کی حمایت نہیں کی ہے آج بھی یہاں مضمت کی گئی ہے لیکن یہ جو عمل ہے اس کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی دیکھیں مجھے ان کا بارے میں نہیں پتا ہم نے تو یہ ٹائمنگ پہلے سے شیڈیول تھی تمام سیاستدانوں کا ماننا ہے کہ ملک سے پولیو کا خاتمہ اولین ترجی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اور سوچ اختیار کرنا ہوگی کیمرامین ارم شہزاد کے ساتھ سیدہ عصف علی نیوز ون اسلام آباد